ہائی فرنڈز میں ہوں ایس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کے ویڈیو پہ ہم بتائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بیٹی جھنگ کر یہ ویس ٹریول سرکیٹ کیسے کسی بھی ایمپلی فیر پہ لگانے کے وجہ سے یہ سرکیٹ ووڈ اس ایمپلی فیر کا جو بیس اور ٹریول ہے ان کو حد سے زیادہ کیسے انکریز کر دیتے ہیں اس سرکیٹ میں آخر ہے کیا اور یہ سرکیٹ ووڈ کیسے ورک کرتا ہے اس کا سارا ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوسس کریں گے وہ بھی میں یہاں پہ سرکیٹ ڈائیگرام کے ساتھ فول ڈیٹیلز میں اس سبجکٹ پہ ایکسپلین کروں گا تو بینا اسکیپ کیے آج کا فیڈیو کو دیکھئے گا بہت ہی نولیج ملنے والے ہیں آپ کو بیٹی جھنکار یعنی بیس ٹریول سرکیٹ ووڈ کے بارے میں اور جو فرینڈز آج میرے چینل پہ نیا آیا ہے آپ سب پلیج میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ دوستو میں میرا اس چینل پہ میں ٹیکنالوجی ریلیٹیڈ جیسے ایمپلیفیر، سفکر ووکس، کروس آور، نیٹ وارک، کمپوننٹ اور سرکیٹ ڈائیگرام کے ساتھ ٹوٹال فول گائیڈنیس ویڈیو میں اس چینل پہ لے کر آتا ہوں جس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو روج کچھ نہ کچھ سکنے کو ضرور ملے گا تو فرینڈز چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ کیٹ کیسے لگاتے ہیں کسی ایمپلیفیر کے ساتھ اس کا بھی ایک ڈیٹیلز ویڈیو میرے چینل پہ آل ریڈی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کیٹ کو کیسے لگاتے ہیں اس کا فول ڈیٹیلز چاننا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کا ضرور ایک بار دیکھ لیجئے گا اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکلیپسن پہ دے رہا ہوں تو فرینڈز دیکھئے یہاں پہ اس کیٹ کا میں یہاں پہ سارکیٹ بورڈ کو لے کر آیا ہوں اور سارکیٹ بورڈ سے ہی ہم پتہ کرنے کی کوسس کریں گے کیسے یہ ورک کرتا ہے تو فرینڈز دیکھئے اس سارکیٹ بورڈ میں یہاں پہ دو چینل ہے لیفٹ اور رائٹ اور دو چینل سیم ہیں تو فرینڈز دیکھئے یہاں پہ گراؤنٹ یہاں پہ اور بارہ بھول ڈی سی سپلائی سپلائی دینے سے پہلے ٹو کے ریزسٹنس یوج گیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ سپلائی جا کے یہاں پہ سکس پوائنٹ ایٹ کے ایک ریزسٹنس ہو کے یہاں پہ دیکھئے پھر یہاں پہ آ رہا ہے وہاں کے ریزسٹنس ہو کے اس جو بی سی فائیو ہنڈیڈ فورٹی ایٹ جو ٹینسٹر ہے اس کا کلیکٹر پہ سپلائی آ رہا ہے ادھر ہو گیا پور سپلائی اور یہاں سے کچھ بیاسن دیا گیا ہے وان فائنٹ ٹو کے پھر بیس پہ وان ایم اومس یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ جو بیس کا جو وولٹیز ہے وہ وولٹیز بڑے رہے اور یہاں پہ ایمیٹر کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے جسے یہ ٹینسٹر وارک کر سکے پھر یہاں تک ہوا ہے یہ پور سپلائی دو ٹینسٹر کو پور سپلائی دیا گیا ہے پھر یہاں پہ جو کیا گیا ہے دیکھیں انپورٹ سیگنال ایک گراؤنڈ اور انپورٹ سیگنال جو یہاں پہ دیا گیا ہے کیاپوسٹر ہو کے یہاں پہ ایک کیاپوسٹر دیا گیا ہے جسے جو آ academy ڈیو سیگنال ہے او سیگنال میں اگر ڈی سی وولٹیز میکس ہو تو اس کو یہ کیپسٹر بلوک کر دے گا اور صرف پیور جو ایسی سگنل ہے اس کو بائی بس کرے گا پھر یہ سگنل ہو کے یہاں پہ آ رہا ہے دکھئے یہاں پہ ایک پری سیٹ دیا گیا ہے یہاں پہ پری سیٹ ہو کے یہ آڈیو سگنل پری سیٹ ہو کے انہر سے پھر 5.6 کے ایک کیپسٹر ہے پھر 1.2 کے ایک ریزیسٹنس ہے پھر ہو کے یہ والا سگنل یہ ٹینجسٹر کے بیس پہ جا رہا ہے اور ٹینجسٹر کا کام ہے بیس پہ جو بھی سگنل دیا جاتا ہے ایک سگنل یا کم سگنل اس کو ایمپلیفائی کر کے کلیکٹر پہ سینٹ کرتا ہے تو یہ ہی کام کرتا ہے ٹینجسٹر تو یہاں پہ جو سگنل آ رہا ہے ایک سگنل پھر اس کو فری سیٹ کے دورہ یہاں پہ ریزیسٹنس تھوڑا سگنل کو کم کر کے بیس پہ دے رہا ہے پھر بیس ایک سگنل کو ایمپلیفائی کر کے کلیکٹر پہ دے رہا ہے اور کلیکٹر پہ بھی ایک کیپوسٹر دیا گیا دیکھئے 2.2 اومز 50 volt اور یہ کیپوسٹر کا کام ہے اس ٹینجسٹر ایمپلیفائی کرنے کے ٹائم اگر اس ٹائم کسی بھی ٹائپ کا جو سگنل ایمپلیفائی ہوا ہے اس میں اگر کوئی نوائز وغیرہ یا کچھ ڈی سی مکس ہو جائے تو اس کو یہ بلک کر دیتا ہے اور یہاں پہ جو پیور ایمپلیفائی سگنل ہے اس کو سینٹ کرتا ہے پھر ایمپلیفائی یہاں پہ دیکھئے یہ کیپوسٹر ہو کے 15K ایک ریزیسٹنس دیا گیا ہے 15K ریزیسٹنس کا کام ہے ایمپلیفائی کو تھوڑا کام کرنا نہیں تو زیادہ ایمپلیفائیر آڈیو سیکشن میں چلا جائے گا تو ساؤنڈ ڈیسٹریشن ہوگا اس لئے یہ 15K ریزیسٹنس دیا گیا ہے پھر دیکھئے یہ آؤٹپوٹ جو ایمپلیفائیر سیکشن میں جائے گا اور پھر یہ آڈیو سیکشن کے ساتھ جب کنیکشن ہو جائے گا تب وہ ایمپلیفائی کرے گا تو کچھ اس فرکار سے کام کرتا ہے یہاں پہ سگنل اور دیکھئے اب بات کریں گے بیس اور ٹریویل کیسے انکریز ہو رہا ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ جو آڈیو سگنل آ رہا ہے اس سگنل کو فری سیٹ پہ دیا جا رہا ہے جو ٹریویل والا پری سیٹ ہے یہاں پہ چار ٹری سیٹ ہوتا ہے ایک لیفٹ ٹریویل ایک رائٹ ٹریویل ایک لیفٹ بیس ایک رائٹ بیس یعنی ایک ایک چینل کے لیے بیس اور ٹریویل دیا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جو ٹریویل پہ آ رہا ہے سگنل اسی سگنل کو جو آڈیو سگنل آ رہا ہے اسی سگنل کو سکس فوائنٹ ایٹ کے ریزیسٹنس ہو کے بیس والا فری سیٹ پہ دیا جا رہا ہے دیکھئے پھر بیس والا فری سیٹ ہو کے یہاں پہ یہ جو فری سیٹ ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہاں سے دیکھئے ادھر آ رہا ہے پھر یہاں پہ جو سکس فوائنٹ ایٹ کے ایک ریزیسٹنس ہو کے یہاں پہ دیکھئے وہ ہی سگنل سے میکسنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ جو 0.1 یہ جو دو کیاپسٹر ہے اسے بیس کو کانٹرل کر رہا ہے یہاں پہ جو 5.6 کے ریسٹنس ہے یہ ٹریویل کو کانٹرل کر رہا ہے یعنی یہاں پہ دونوں ٹائپ کا جو سگنل ایک لو فریکنسی ایک ہائی فریکنسی دونوں سگنل کو یہاں پہ ہی بیس پہ ہی دیا جا رہا ہے دیکھئے ٹینجسٹر کے بیس پہ ہی پھر یہ ٹینجسٹر اس بیس اور ٹریویل جو بھی سگنل آ رہا ہے یہاں پہ آڈیا سگنل کے ساتھ اس کو ایمپلی فائی کر رہا ہے پھر آؤٹ فوٹ پہ دے رہا ہے اور دوستو دونوں چینل سیم ہیں تو اس لئے سیم ٹائپ کا وارک یہاں پہ کرتا ہے اور یہاں پہ جو فریکنسی ہے دیکھئے انفوٹ سے ہی یہ پری سیٹ ہو کے آپ یہ پری سیٹ کو جتنا گھومائیں گے یہاں پہ اس سے گھومانے سے ٹریویل بیس کم یا زیادہ ہوتا ہے اس کا باجہ یہ ہے یہ گھومانے سے یہاں پہ جو آڈیو سگنل آ رہا ہے اس کو آپ کم یا زیادہ کر کے بیس پہ دے رہی ہے اس کے بجے سے یہ کم یا زیادہ بیس ٹریویل آؤٹ فوٹ کرتا ہے تو اس پرکار سے بیٹی جھنکر بورڈ وارک کرتا ہے تو امید کرتا ہوں اس بیڈیو پہ بیٹی جھنکر بورڈ کے بارے میں آپ کو کلیار ایک آئیڈیا ملا ہوگا پھر بھی اگر آپ کا کسی سبجیکٹ پہ کوئی کوسچن ہے تو اپنا ویلیویبل کوسچن کر سکتے ہیں میں ریپلائی دینے کی کوسس کروں گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو جرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو جرور سبسکرائیب اور اس ویڈیو کو لائک سیار جرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ٹیکنالوجی ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ ویڈیو پہ تب تک آپ سبسکرہ سیت رہے خوش رہے جائے ہند